محمد یاکوب صاحب یہ ملتان شہر سے آئے ہیں مبصر ہیں اسی حوالے سے ان کا سوال ہے اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پر قائم رہا چاہتا ہے اور عقامت دین کے لیے تنظیم میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہے ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے مسلک سے مراد ہے فقی مسلک یہ کہ حنفی مالکی شافعی حنبلی اہل حدیث ظاہری زیدی میں نے تو کل یہاں تک کہہ دیا جعفری بشرتے کہ وہ صحابہ اکرام کے اس مقام کو تسلیم کرے اور خلافت راشتہ کی اس اہمیت کو مانے جو ہم نے اپنے دستور میں لکھ دی ہیں تو فقہ کے اعتبار سے جعفری بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ان سب کے لیے دروازے کھلے ہیں تنظیم اسلامی کے وہ آئیں شامل ہو جائیں البتہ یہ ہے کہ بریلویت دیوبندیت یہ در حقیقت مسلک نہیں ہے یہ تو فقہیں بن گئے ہیں در حقیقت سب کے سب دیوبندی بھی بریلوی بھی حنفی ہے مسلک اعتبار سے تو حنفی ہے ان کی عقائل کی کتابیں امہات الکتب وہی ہیں ان کا مسلک وہی ہیں ان کی فقہ وہی ہیں لیکن اس میں بھی جو بہت کھیجتان ہو گئی ہے وہابی اور بریلوی کی جس کو وہ سنی اور وہابی اب کہتے ہیں اس میں واقعہ یہ ہے کہ جس قدر نکتہ اعتدال ہم نے پیدا کیا ہے اب کل جو براہ بیان کیا ہے اس میں کتنی کچھ بریلویت موجود تھی نور محمدی روح محمدی پھر اسی طریقے سے یہ سارا روح کے لیے کوئی سفر میں کوئی وقت اس کو نہیں لگتا ہے وہ وقت جو بغیر کسی وقت کے مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق آ سکتی لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کوئی روح آ گئی ہے کیا پتہ ہے کوئی شیطان جن کہتے ہیں کہ میں شیخ عبدالقادی جیلانی کی روح بول رہی ہوں اب ہم ہمیں کیا پتہ جلے گا لہذا ہم یہ دین کے اندر حجت اسے نہیں مان سکتے نہ کسی کے کہنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ جو حضور کی حدیث ہے اس کے بارے میں بھی میری رائے پختہ یہ ہے حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے کو دیکھے گا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا میرے ندیگ یہ صرف صحابہ اکرام کے لیے ہے جنہوں نے حضور کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا تو وہ حضور کی صورت کو پہچانتے تھے تو حدیث میں زمانت صرف اس بات کی ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا یہ نہیں کہا گیا شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں یہ تو نہیں کہا گیا کس کی نفی تو نہیں ہے اس حوالے سے ہم یہ تو ہم تو در حقیقت وہ خوابوں کی دنیا سے وہ ہمارا زیادہ سروکار ہی نہیں ہے نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گوئے ہمارا معاملہ تو ہے ہمارے لئے آفتاب جو ہے آفتاب و مہتاب کہہ لیجئے اللہ کی کتاب ہے اس کے رسول کی سنت ہے اللہ اللہ اور خیر سے لیکن یہ کہ یہ چیز ہے جو بند علم غیب کا مسئلہ ہے اس میں بھی ہمارا بہت دل نکتہ نظر ہے یہ کہنا انتہائی حماقت ہے کہ سرے سے کوئی غیب کا علم حضور کو نہیں تاپنے نبی کہے کے ہوئے لیکن یہ کہ وہ محدود ہے جو اللہ نے دیا جو صلی اللہ نے چاہ دے دیا وہ کل علم وہ نہیں ہوگا وہ شرک ہو جائے گا بشریت بھی ہے اور نورانیت بھی ہے نور بھی ہے بشریت بھی ہے نور بھی ہے تو ہم نے ان چیزوں کے اندر بھی اعتدال پیدا کیا اللہ کے فضل و کرم سے کسی فرق وارانہ جو اس قسم کے مسائل ہیں ان میں سے کسی ہم انتہا پسندی میں مبتلا نہیں ہے باقی یہ کہ جو ہم مصلق ہے جو فقی وہ جو چاہیں سامس پر عمل کریں موسیقی موسیقی موسیقی